اللہ علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج جو ہم انگلیش گرامر کا ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے کمپاؤنڈ ورڈ اب کمپاؤنڈ ورڈ کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈ ورڈ وہ ورڈ ہوتا ہے جو دو سے زیادہ الفاظ سے مل کے بنے ہوئے جو کوئی ایک ورڈ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ورڈ جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں کمپاؤنڈ ورڈ بناتے ہیں اور ان کا جب مطلب ہوتا ہے نا مطلب کے فاظ زمبر یہ فوٹ ہے ایک ورڈ فوٹ ہے اور دوسرا بال ہے اور مل کے کیا بنا فوٹ بال بنا اب فوٹ بال کا مطلب بلکر ڈیفرنٹ ہے فوٹ کا مطلب بلکر ڈیفرنٹ ہے اور بھال کا بھی الگ سے ہے اس ساتھ دوسری ایک زمبر نے دیو یہ ٹوٹ اینڈ بریش اور یہ جب ہم ملائیں گے تو ٹوٹ بریش بن جائے گا اب یہاں پہ ٹوٹ جو ہے وہ دان کو کہتے ہیں اور بریش کوئی بریش ہو سکتا ہے اور جب ہم نے اس کو ملائیا تو اس کا معنی بلکر ان سے چینج ہو گیا اب آگے یہ ورڈ شو ہوتے ہیں ان کے تین طرح کے ہوتے ہیں تین ورڈ ان کے تین پیٹرنز ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو ملانے کے کمپاؤنڈ ورڈ کو جوڑنے کے تین طریقے ہوتے ہیں جب ہم سب سے پہلے یہ ہے کہ دو ورڈ کو ہم جب جوڑتے ہیں تو ایک ورڈ بنتا ہے جیسا کہ بک کیس ایک بک ہو گیا دوسرا کیس ہو گیا ان کو جب ہم جوڑیں گے تو بک کیس بن جائے گا اور دوسرا کی بورڈ اس میں ہمیں دو ورڈ مل کے ایک ہی چیز بنا رہا ہے ایک ورڈ بنا رہا ہے دوسرا جو ہے جب ہم ورڈ کو جائن کرتے ہیں جائن کروا کے ہم کمپاؤنڈ ورڈ بناتے ہیں تو اس کے درمیان ہم کیا کیسے یوز کرتے ہیں ہائیفن یوز کرتے ہیں جیسا کہ فار ایز ایمپل یاد جاتا ہے اس کے بعد تیسرہ جو ہے ورڈ اسپیس بات پرونونس ٹو گی noi 데 تیسرہ کمپاؤنڈ ورڈ بورڈ ہیں جن کے درمیان سپیس ہوتی ہے لیکن ہم ان کو پرونونس ایک ساتھ کرتے ہیں جیسے پوسٹ آفیس پوسٹ اور آفیس کے درمیان سپیس empas ہم ان کے اگزمپل دیکھ لیتے ہیں ون ورڈ فارم کیا ہوتی ہے ہائیپنیٹڈ فارم کیا ہوتی ہے اور سپیس فارم جیسے ون ورڈ فارم کیا ہے اینی برڈی اس کے بعد ہائیپنیٹڈ فارم مادر انلا اور سپیس فارم مون فل مون اب آگے آپ نے کیا کام کرنا ہے جو آپ نے اپنی نیوٹ کافیز بھی کرنا ہے یہ والا کوئسٹن کرنا ہے چوز ان جائن دا ورڈ انٹو کالن یہ آپ کو دو فیسٹ ورڈ سیکنڈ ورڈ دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو چوز کرنا ہے اور تھرڈ کالن میں لکھنا ہے میں ایک کروا دیتی ہوں باقی آپ نے خود کرنا ہے یہ بات ہے ان میں سے کون سا آئے گا یہ نیچے روم باتھ روم یہ ایک کمپونڈ ورڈ بن گیا اور باقی بھی ایسے ہی ہیں یہ آپ نے خود بنانے ہیں اور دوسرا ہائیپنیٹڈ فارم میں چوز ان جائن دا ورڈ انٹو کالن تو فارم ہائیپنیٹڈ کمپونڈ ان تھرڈ کالن ان میں بھی آپ نے ان کو ملانے ہیں اور کیا تھرڈ کالن میں لکھنا ہے اور آگے یہ جو ہیں پائنٹ 3 ہے جس میں اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سنٹینس آپ کو گیون ہے ان میں آپ کو پتہ ہے کہ کمپونڈ ورڈ کیا ہوتا ہے جب دو ورڈ ملتے ہیں تو جو نیو ورڈ بنتا ہے اس کو ہم کمپونڈ ورڈ کہتے ہیں تو ان میں سنٹینس میں جو کمپونڈ ورڈ ہیں ان کو اپنے انڈر لائن کرنا ہے اور یہ بھی اپنی کپیز پر لکھ کے لانے ہیں آج کے لئے ادنا ہی ہیں اور پھر ہم آگے اور پڑھیں گے اور یہ آ کے چیک بھی کروانی ہے